مکم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فارو ستار نے کہا ہے کہ مکم میں چند افراد کی عامریت ہے پارٹی میں احتساب کا نظام ہونا چاہیے پارٹی رہنما کارکنوں کے سامنے اساسیں ظاہر کریں میرے ساتھ جو بھی سیلفی بنائے گا اس کو دس درخت لگانے ہوں گے کراچی میں ایمکم رہنماوں کے خلاف لاوڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے سے مطالب مقدمات کی سامات ہوئی جس میں ڈاکٹر فارو ستار جوڈیشل میجیسٹریٹ اینڈ سیول جیچ ایسٹ کی عدالت میں پیش ہوئے دوران سامات عدالت نے فارو ستار سے استفسار کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ تاخیر سے آتے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرا کیس گیارہ بجے لگا ہوا تھا اس لیے اپنے وقت پر آیا ہوں بعد ازاں عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فارو ستار نے ملک میں شجرکار مہم چلانے کے لیے انوکھا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ جو بھی سیلپی بنائے گا اس کو دس درخت لگانے ہوں گے کیونکہ ہمیں زمین کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے سٹی کورٹ میں موجود شہری بھی پیچھے نہ رہے اور سیلپیاں بنانا شروع کر دیں کراچی میں کئی دنوں سے کام ہو رہا تھا دھاوے جی سے کراچی کی ٹرین سرویس بہال ہوئی ہے خوشائین بات ہے اچھی بات ہے وہاں سے آنے والے مصدور وہاں سے آنے والے جو سفر کرنے والے ان کے لیے آسانی ہو گئی اچھی بات ہے لیکن جب تک کراچی میں سرکولر ریلوے کی بہالی نہیں ہوتی یہ جو چھپن کلومیٹر کا ٹریک ہے اور یہ سرکولر ریلوے کا راستہ محفوظ ہے یہ ابھی تک انکروچمنٹ سے بچاوا ہے اور یہاں تھوڑی بہت پٹریاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ سالہ سال سے التوام ہے پیپلز پارٹی نے دس سال ضائع کی ہے تھائم علی شاہوں مراد علی شاہوں انہوں نے جاپان نے پیش کش کی دی کہ یہ سرکولر ریلوے ہم آپ کو بنا کر دیتے ہیں آپ یہاں اچھی اور سستی ٹرینیں چلائیں لوگوں کے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کریں یہ دنیا کا چھٹا یا ساتمہ بڑا شہر ہے جہاں کوئی ٹرانسپورٹ کا سرکاری نظام ہے ہی نہیں صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ماسم کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کے روئیے کیوں تبدیل ہوتے ہیں جس پر فاروق ستار نے کہا کہ سیاستدان ماسم خود بناتے ہیں کبھی گرم تو کبھی سرد اور سیاستدانوں کا روئیہ بھی بلکل سٹاک ایکسچینج کی طرح ہوتا ہے کبھی اوپر تو کبھی نیچے میر کراچی کو نو عرب روپے کا حساب دینا پڑے گا تحقیقات کر رہا تھا اسی لیے راستے سے ہٹا دیا گیا پی ایس پی میں جانے والے واپس آئیں گے انہوں نے کہا میرے خلاف دو عدالتوں میں مقدمات درج ہیں ایک مقدمے کا تو ریکارڈ ہی نہیں مل رہا وزیراعظم نے کراچی کے لیے کوئی بات نہیں کی فاروق ستار نے کہا کہ چین کے سفیر سے کراچی کے منصوبے پر بات چل رہی ہے ایمکی ایم رابطہ کمیٹی کے جاگرداروں کو حساب دینا ہوگا چند لوگ ایمکی ایم پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اگر میں رابطہ کمیٹی میں رہتا تو عراقین کو مجھ سے خوف رہتا